میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تو اب یہ تیہ ہو گیا تھا کہ بس اٹھالیس گھنٹے بہتر گھنٹے ابھی عمران خان صاحب موسکو کے لیے اڑے نہیں تھے تو ٹائم لائن آنا شروع ہو گئی تھی پھر سے ذرائع سے جو خبر آئی چودری برادران سے منصوب ہو کے بڑے کریڈیبل بندے نے بتایا دو دن پہلے کہ تریکیت میں اعتماد کے غبارے سے ہوا نکل گئی آپ کیا کہتے ہیں کیا چل رہے ہیں بہت شکریہ نہیں میرا خیال ہے ایسی نہیں کوئی بات جس سطح تک آئے ہیں تمام اپوزیشن پارٹیز فیصلے میں ذرا تاخیر حالات کی وجہ سے یا حکمت عملی کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور فیصلہ سازی کا جو چلے میں آپ سے اگر کھل کے بات کروں فیصلہ سازی کے عمل میں تھوڑا سا کہیں پی ڈی ایم میں ایک رکاوٹ رہی ہے اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ جب یہاں پہ ہمارے فیصلے ہو جاتے ہیں میں پچھلے سال کی مثال آپ کو دیتا ہوں ہمارا فیصلہ ہو گئے اس میں استیفوں کی کوئی بات نہیں دی اس میں تھی اگر آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں مولانا فضل الرحمان کیلئے کہ اگر جنوری تک پرائم منسٹر نے استیفہ نہ دیا تو ہم لانگ مارچ کا اعلان کرنا اعلان کرنا تھا لانگ مارچ کا ادھر سے ایک نیا درفتری آگئی کہ بھئی اب آپ استیفہ ساتھ دیں پہلے استیفے دیں اور پھر لانگ مارچ کریں جس پہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے استیفوں کے بارے میں ایک موقف رکھتی ہے کہ استیفے اس وقت دینے چاہیے جب ہمیں پتہ ہو کہ اسیمبلی ختم ہوگی ادروائز یہ حکومت اگر الیکشن کروا کے اور اٹھارویں ترمیم کو اڑا دے تو کیا کریں گے آپ جس کے لئے ہم نے اتنی جد و جہد کر کے یہ سارا کام کیا ہے یہ جو فیصلہ سازی میں آخر پہ ایک رکاوٹ آتی اور اسے میں بدنیتی نہ بھی کہوں نہیں میں کہنا چاہتا لیکن کہیں نہ کہیں میاں صاحب دور بیٹھے ہیں لندن میں گراؤنڈ ریالٹیز کو شاید وہ اس طرح افزرب نہیں کر پا رہے جیسے میاں شہباز شریف کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے یا حمزہ صاحب کر سکتے ہیں جو تمجاب اسیمیلی میں فارلمنٹری لیڈر ہے تو فیصلے جو پی ڈی ایم کے اندر تزبزب آرادہ فیصل ہو گیا ارادہ باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے اس مسئیبت سے پی ڈی ایم کو ہم نے تھوڑا سا چیلنج کیا اور آج آپ نے دیکھا کہ ابھی ان کے لانگ ماچ ہوگا کیسے ہوگا ہم پھر سوچ رہے تھے کہ ایک پریس کانفرنس پہلے کیا ہو جائے تو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا جیرمن صاحب کراچی سے نکلے ہوئے ہیں آپ کے سامنے عوام کا جمع غفیر ہے ہم عوام کی عدالت میں مقدمہ لے کر موجود ہیں عوام اپنی تحریکے عدم اعتماد ثابت کر رہے ہیں کیا رکاوٹ ہے نون لکھ کی طرف سے آپ کی باتوں سے جو مجھے صافت کے طالبوں کے طور پر جو انڈیکیٹر ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ شاید کوئی نون کی وجہ سے رکاوٹ ہے یا پی ڈی ایم نے جو فیصلے کیے تھے میاں نوازشیف صاحب نے ان فیصلوں کو ویٹو کر دیا کچھ اس طرح کا تاثر ملا ہے آپ کی باتوں سے اسے ذرہ آپ کلیریٹیز اگر میرے ویورز تک پجا سکیں دیکھیں میں میاں نوازشیف کی ادھر لیکن باہرحال ان کے ترجمان زبیر صاحب کے جکس سٹیٹمنٹس آئی ہیں چند دنوں کے ادھر آپ کی بھی نظر سے گزرین ہیں میری بھی گزرین ہیں وہ تھوڑے شبہات پیدا کرتی ہیں لیکن جب آپ ایک معاملات کے اندر جا رہے ہوں تو ترجمان کے ذریعے سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب قیادتیں مل رہی ہیں معاملات تیہ پا رہے ہیں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور میں آپ کو اتنی بات بتا دیتا ہوں کہ جو آخری ملاقات مشترکہ ہوئی ہے ساری قیادت کی اس کے اندر بہت سے معاملات تیہ پا چکے ہیں پی ایم ایل این بھی مان چکی ہے مولانا فضل الرحمن بھی مان چکی ہے چودنیوں کو بڑے رول دیں دیکھیں بڑے رول کی میں پھر ایک دفعہ بات نہیں کروں گا دیکھیں ابھی رول کے تعیون کی میں بات نہیں کرنا چاہتا پیپرز پارٹی کوئی بھی رول نہیں لینا چاہتی پیپرز پارٹی کا مطمئن نظر اس وقت حدہ نہیں ہے اس وقت ملک کو بہتر بنانا ہے اور عوام کے حالات کو عوام کے حقوق کو ان کا تحفظ کرنا کیا فیصلے ہوئے تھے جو آپ بتا رہے تھے جو فیصلے بھی ہوئے تھے وہ یہ فیصلے تھے کہ ہم عدم اعتماد کی طرف جائیں اور ہم نے ایک حکمت عملی بنا کے لے دی مطلب کہاں پہلے پنجاب میں آنی چاہیے یا سپیکر کو جانا چاہیے یا پرائم منسٹر کو جانا چاہیے یہ پوری ایک حکمت عملی تحپ آئی جزمانہ میں آئے جب پی ڈی ایم جرداری صاحب ملے بعد میں باقی ساری پارٹیاں بھی ملی چوٹی برادران سے ملے تو تب تو نواشیر صاحب سے کنسلٹ کر کے ہی چوڑنیوں کا رول ڈیفائن ہوا تھا انیچل ملاقاتوں میں جب آشیر صاحب بھی بڑے میاں صاحب کو کنسلٹ کر کے ہی ادھر گئے تھے اہلی دفعہ گئے ہیں اتنے عرصے کے بعد گئے ہیں آخر کوئی بات ہے تو گئے ہیں مولانا فضل الرحم مطلب میٹنگ کے بعد زرداری صاحب گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان گئے ہیں چوڑنی برادران سے تو وہ چوڑنیوں کا رول اپنی طرف سے ڈیفائن کر کے کوئی آفر لے کے ہی گئے ہوں گے نا دیکھیں آفر سے بڑی ایک بات آپ کو بتاؤں دیکھیں فات صاحب جب مقصد بڑا ہو تو پھر عوضے اور سیٹے اہم نہیں ہوا کرتی دیکھیں بیپس پارٹی نے ایک دفعہ دس بارہ سیٹوں والے نیا منظور وٹو کی جماعت جو قائد اعظم لیگ تھی جنا لیگ تھی انہیں ہم نے جو چٹھا لیگ بھی کہلاتی تھی ہم نے انہیں وہ بنا دیا وزیر اعلیٰ تو کئی دفعہ آپ کو بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور یہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے حکومتی ادعادوں کو تو کنونس نہیں کر سکے کہ ادم اعتماد ایک بڑا گول ہے یہ بات تو ٹھیک ہے ابھی تک حکومتی ادعادیوں کو نہیں وہ کنونس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نمبر گیم میں کوئی پرابلم نہیں ہے مور دن ون نائنٹی میں آپ کو بارہ ایک سو نوے سے زیادہ کتنے بندگ ہیں کہ انساب کنونس سے ٹوٹے ہیں میں پیٹی آئی کے بندگوں کے ایک سو نوے تو تا بھی بنیں گے کہ پیٹی آئی کے اندر سے بھی آپ ٹوٹے ہیں آپ کو بہت سے سرپرائز ہیں ہمیں اتحادی جماعتوں کے ساتھ بات پیٹی آئی کا گروپ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا جب بھی آئے آج میں آئے کل میں آئے اس کے اوپر ہم کام نہیں کہا جائے وہ پیٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جو تنگ ہیں اور اگلے الیکشن میں پیٹی آئی کے سمبل کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے اتحادی ساتھ ہیں ون نائنٹی گیم نمبر ہے تو پھر رکاوٹ کس بات کی ہے رکاوٹ بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر کی منظوری کی ہے انہیں کی اعتراض ہیں نہیں پوچھے تو نہیں اب ان کے اعتراض کا پتہ میں تو کہہ رہا ہوں انتظار میں زاہر ہے پروسس ہے لندن وہ آج کل اور در سے کوئی ان کے پروسس کے اندر ہوں گے چیزیں ہمیں تو ایک جس طرح کہا گیا ہے ہم تو ان کی قیادت اور ان کا جو طریقہ ایکار ہے ان کی پارٹی کا زرداری صاحب اور میاں نواشیف صاحب تو کسی وائیہ کے بغیر رابطے میں ہیں کسی ترجمان کے ذریعے رابطے میں نہیں ہیں ان کے رابطے میں ہونے کی بات نہیں ہے ان کے فیصلے ان کی پارٹی کا مانگا ہے وہ کنوے ہمیں نہیں ایسے نہیں ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری بات چیت ہو گئی فیصلے ہو گئے مشترکہ قیادت کے فیصلے ہو گئے مشترکہ قیادت کے اس طرح فیصلے ہو گئے کہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ شہباز شریف میرے پریزیڈنٹ اور چیئرمن دونوں اور پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ یہ موجود تھے انہوں نے فیصلے کیے ان فیصلوں کے بعد گوڑویل جسچر میں ساری قیادت نے چودری برادران تک بھی رابطہ کیا اب وہ فیصلے میان صاحب کے پاس موجود ہیں اور میان صاحب جب اسے کہہ دیں گے جیسے کہ رانہ سناؤلہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ میان صاحب کی طرف سے انتظار ہے سارا اختیار انہیں دے دیا گیا ہے تو ہم نے ہمارے ساتھ تو کمیٹمنٹ نون لیگ نے جو کی ہے جو پی ڈی ایم نے کی ہے ہم تو اسی کے تحت ہم تو پیپلز پارٹی فاتصف سیکنڈ پارٹی ہے نون کی طرف سے پیپلز پارٹی کو گیرنٹیاں کس نے دی تھی شہباز شیف صاحب نے ناہر ہے وہ لیڈر آف دا آپوزیشن شہباز شیف صاحب نے پارلیمنٹری رول تو شمیہ شہباز شریف کا ہے یا حبزہ صاحب کا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں جو گیرنٹیاں شہباز شیف صاحب نے دی تھی وہ اپروول کے لیے ناہر شیف صاحب کے پاس سے لگئے ہیں جی ایسا ہی لگ رہا ہے یہی زبیر صاحب نے میں بتایا ہے نہیں تو وہ گیرنٹیاں انہوں نے پہلے میاں صاحب سے پات گیرنٹیز کی نہیں ہے فیصلے ہیں میں پھر بار بار کہتا ہوں دیکھے گیرنٹیز جو ہیں میں ایسے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس کے ساتھ کوئی میرے خیال سے بدکمانی پیدا ہو شکہ شک و شبہات آئیں فیصلے ہونے ہیں گیرنٹی تو کوئی بات نہیں فیصلے ہونے ہیں عادت کے فیصلے ہونے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے ان فیصلوں کے اندر میاں نواز شریف بھی شریک ہیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ میاں چاہباز شریف کچھ فیصلے کر رہے ہیں تو میاں نواز شریف اس میں شریک نہیں ہے اب انہوں نے ایک رکھا ہے کہ ہم یہ کر کے بات صرف ٹائمنگ کے اوپر ہیں کہ پہلے پنجاب ہوگا سپیکر نیشنل اسیمڈی ہوگا پرائی منسٹر ہوگا ہونا ہے نمبر گیم پوری ہے اب اس کے منتظر ہیں اور ہم لوگوں نے پیپلز پارٹی نے دونوں چیزوں کو بڑھاتے ہوئے چیرمند صاحب نے پورے پاکستان سے عدم اعتماد کرواتے ہوئے ہم اسلامباد تک پہنچتے ہیں تو ہماری امید ہے کہ پی ایم ایل این دنگویل فیصلہ کر چکی ہوگی ان کے فیصلے کے منتظر ہیں کہ کدھر سے ہمیں اپنے یہ ساری جو حکمت عملی اس حکومت کے خاتمے کا کہاں سے داغویل ڈال دیں چودری برادنام کا جو فیکٹر ہے یہ آپ کی ساری جتنی میٹنگز ہوئیں پی ڈی ایم کی آج سراج علاق صاحب بھی ملے ساری اپوزیشن جماعتیں ملیں پی ڈی ایم ملیں ان کے اپنے دہادی بھی ملنے آئے سپیکر بھی آئے ملنے تو آپ تک کیا اطلاعات ہیں انپوٹ کیا ہے آپ کی طرف سے کہ چودری کہاں کھڑے ہیں اچھے چلے میں آپ کو یہ سیاست ہے اس سیاست کے اندر حرکات و سکنات دیکھ کے فیصلے ہوتی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں فیصلے نہیں سناتا آپ کے سامنے کچھ چیزیں ہیں ایم کی ایم کا وفاد نہیں ہے اچھے ماجرے کے پاس آئے یعنی کہ مرکز میں وہ اپوزیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں بہت سی باتیں ہوں ان کے ساتھ بھی ہوں فیلحال انہوں نے سندھ حکومت پر کچھ ریزرویشن کا اعلان بتایا وہ جب ہم ان سے رابطہ کریں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو ایم کی ایم نے اعلان کیا کہ وہ چلیں گے ہم چودری برادران کے پاس گئے قائد عظم لیگ کے پاس گئے ان کی قیادت شہباز شریف صاحب بھی ان کے پاس گئے مولانا صاحب بھی گئے یہ تو کچھ بہت سی چیز ہے باپ والوں کی جو بہت سی باپ کے اندر بہت ٹوٹ ٹوٹ ہے ادھر کی قیادتیں جو سبلوچستان کے اندر ہیں بہت سے لوگوں نے ووک اوٹ کر کے بتایا بزارتوں پر مسائل ہیں حکومت کے ساتھ کوڈینیشن پر مسائل ہیں میں کھل کے بہت سی باتیں نہیں کہتا نظر آ رہی ہے یہ میں آپ کو کوئی اندر کی بات نہیں جو سیاست نظر آتی ہے میں اس پہ تجزیہ کر لے تو اندر کی بات پہ میں اس لیے نہیں کرنا جاتا کہ اس وقت بہت سی صورتحال ہماری تیشدہ ہے میں اس پہ گفتگوئے لوں تو آپ اسے انتازہ کر لیں کہ تعدی کہاں کھڑے ہیں اور یہ حکومت کہاں کھڑی ہے